بسم اللہ الرحمن الرحیم کسیم اس آنے کے لئے ایک محب وطن سائنس دون کی سمسنی خیز داستان اس نے پاکستان کو ایکنی طاقت بنانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ تین مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر پڑھ کر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بخشش کی دعا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر عبدالقدیر دسمبر 1974 میں پاکستان آیا اور یہاں میں نے یورینیم کی افزودگی کا طریقہ کار بتا کر واضح کیا اگر ہم اس طریقے سے کام شروع کر دیں تو مجھے امید ہے کہ بہت ہی کم عرصے میں انشاءاللہ ہم اس میں مہارت حاصل کر لیں گے اگر ملک پر کبھی برا وقت آن پڑے تو اس صلاحیت کو دفاع کے طور پر بروے کار لاسکیں مجھ سے کہا گیا میں اٹامک انرجی کمیشن کے عالی افسروں سے ملاقات کروں اور انہیں اس بارے میں بتاؤں اور ہدایات دوں میں ان لوگوں سے ملا اور انہیں بتایا کہ یہ کام کس طرح کیا جانا چاہیے اور ہمیں اس کے لئے کس قسم کی مہارت پیدا کرنی ہوگی دو ہفتے اسلام آباد قیام کرنے کے بعد میں کراچی لوٹ گیا جہاں میری ضعی والدہ اور بہن بھائی مقیم تھے وہاں سے میں واپس ہارلینڈ چلا گیا میں دسمبر انیس سو پچھتر میں کرسمس کی چھٹیوں میں پاکستان پھر آیا تو مجھے دعوت دی گئی کہ اسلام آباد آ کر پروجیکٹ کی ترقی اور اس کی پراغرس کو دیکھوں جب میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ پورا ایک سال ضائع کر دیا گیا تھا کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا تھا ایک ایسے صاحب کو پروجیکٹ کا انچارج بنا دیا گیا تھا جو الیکٹریکل انجینرنگ میں ایم ایسی تھے ان کے ساتھ پانچ چھے ٹیکنیشن تھے اور ساتھ ہی چار پانچ لینڈ مشین لگی ہوئی تھی اور یوں اس طریقے سے ہم نیوکلر مہارت حاصل کرنا چاہتے تھے اس سے بہتر اور اچھے کارخانے تو میں نے گجرا والا میں دیکھے بہرحال جنوری انیس سو چھہتر کے شروع میں وزیر آزم صاحب کو بتایا گیا کہ تمام تر وقت ضائع کر دیا گیا ہے انہوں نے پوچھا اب آپ کا کیا پروگرام ہے تو میں نے بتایا کہ نو جنوری کو واپس ہارلینڈ چلا جاؤں گا مجھ سے کہا گیا کہ واپس نہ جائیں بلکہ اپنا استیفہ بھیئی دے اسے حکم کہہ لیجئے یا درخواست جو کچھ بھی تھا اس پر مجھے فوری عمل کرنا تھا میں نے اس سلسلے میں اپنی بیگم سے مشورہ کیا کیونکہ بوپال میں چار خواتین حکمرانوں کے زیرے سایا رہ کر بیگم کے خیال معلوم کرنا عادت کا حصہ بن گیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ پاکستان کے خدمت کر سکتے ہیں تو سر آنکھوں پر مجھے یہاں رہنے پر کوئی اطراض نہیں میں نے ہالینڈ استیفہ بھیئی دیا اور یہیں رک گیا ہم نے چند ساتھی کٹھے کیے اور کام کرنے کی کوشش کی پرانے طریقہ کار کے مطابق کام کرنا کی تہی ناممکن تھا جو صاحب پروجیکٹ ان چار تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا اور اسے کیسے ہینڈل کرنے میں نے وزیراعظم صاحب کو خط لکھا جناب میں یہاں کام کرنے آیا تھا نہ اہلوں کی طرح رہنے کے لیے نہیں آپ کو مجھ سے کام کروانا ہے تو کرائیے ورنہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں تاکہ میرا وقت اور آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو دن کے اندر ہمارا پروجیکٹ ایٹمی توانائی کمیشن سے علیدہ کر دیا گیا میرا مشورہ لیا گیا تو میں نے ارض کیا کہ یہ نہایت ہی اہم پروجیکٹ ہے اور اسے پرانے قوانین کے تحت نہیں چلایا جا سکتا اس کے لیے نئے قوانین وضع کرنے ہوں گے اور ہمیں حکومت کے مکمل تعاون کی ضرورت ہوگی ہمارے اس ملک میں جہاں چھوٹی سی سڑک بنانے یا ٹیوب ویل نصب کرنے کی درخواست پر تین تین چار چار سال لگ جاتے ہیں دو روز کے اندر اس کا فیصلہ یقیناً موجزے سے کم نہیں اس سلسلے میں سابق صدر مطرم علام اسحا خان صاحب کا کردار شروع ہی سے بہت نمائے رہا ہے وہ اس پروجیکٹ کے انچارج بنا دیے گئے تھے اور ساتھ ہی پروجیکٹ کی نگرانی کے لیے ایک بورڈ قائم کر دیا گیا اب ہم نے صحیح طور پر کام کرنا شروع کیا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ پلانٹ کہاں لگایا جائے اس کے لیے ہم نے پورے پاکستان میں پر غور کیا جو ہمارے نزدیک بے حد اہمیت کے حامل تھے کوہوٹا کا چناؤ بہت ہی غور خوض کے بعد کیا گیا اگرچہ اس کے بارے میں آج بھی شکایات ہیں کہ یہ انڈین بارڈر کے بہت ہی قریب ہے بہتر یہ تھا کہ اس سے سرگودہ یا میاں والی کے قریب بنایا جاتا مگر مجھے یہ کہنے میں تعمل نہیں آم مجھے دس مرتبہ اس پروجیکٹ کے لیے جس جگہ کا چناؤ کرنے کو کہیں تو میں کوہوٹا کو ہی چناؤ کروں گا اس کے بہت سے فوائد تھے سب سے بڑا فائدہ یہ تھا ہم دارالحکومت کے بلکل قریب تھے ہمارا مرکزی حکومت کے قریب رہنا بہت ضروری تھا اس کے لیے بار بار تقریباً ہر ہفتے حکومت سے مشورہ کرنا اور ہدایات اور اجازت لینا ضروری تھا ہمیں ایک بڑے ائرپورٹ کی ضرورت تھی جو اسلام آباد میں موجود تھا ہمیں ایک بہت بڑے شہر کی ضرورت تھی جہاں ہمارے سائنسدان اور انجینئر آرام سے رہ کر اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنے خاندان کی صحت اور الار سے بے فکر ہو کر کام کر سکیں میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرے سائنسدان اور انجینئر گھر کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنی تمام تر توجہ پروجیکٹ پر دے سکے اور یہی نکتہ کوہوٹا کو منتخب کرتے وقت ہمارے ذہنوں میں تھا ہم نے کوہوٹا میں جولائی انیس سو چھہتر سے کام شروع کر دیا میں نے مرہوم صدر جنرل زیال حق صاحب سے جو اس وقت چیف اور آرمی سٹاف تھے درخواست کی کہ مجھے فوج سے انجینئرز کی ایک ٹیم دے دی جائے تاکہ تعمیر کا کام ہم فوجیوں سے کروا سکیں مجھ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو میں نے کہا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ہم بہت تیزی سے کام کرانا چاہتے ہیں دوسرا یہ کہ فوجیوں پر آپ کی نگرانی ہوگی اور سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر انہوں نے تعمیر کے کام میں کوئی گڑھ بڑھ کی تو آپ کا ڈنڈا ان کے سر پر رہے گا جرنل زاہد علی اکبر اس وقت برگیڈیر تھے ان کی قیادت میں ایک ٹیم مجھے دے دی گئی جس میں آج کل کے ڈی جی برگیڈیر سجاول بھی تھے جو اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے اس ٹیم نے جس تیزی سے کام کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں سنیری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے ہم نے جرنل صاحب سے یہ بھی درخواست کی کہ ہمیں فوج کے کچھ فنی ماہرین دے دیے جائیں چنانچہ ہمیں ای ایم ای کور سے تین کرنل دیے گئے جو نہای تجربہ کار اور ہنرمند تھے ایک صاحب رعلت فرما گئے ایک ریٹائرڈ ہو گئے اور ایک ما شاء اللہ اب بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اس طریقے سے ہم نے پروجیکٹ کی بنیاد ڈالی اب ہمارے سامنے دو مراحل تھے ایک مین پاور تیار کرنا اور دوسرے کام کی رفتار تیز کرنا آپ یقین کریں کہ ہم نے چکلالہ کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ لے کر یہ کام شروع کر دیا میں اور میرے ساتھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہمیں ہر حال میں اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے مجھ سے جب بھی کسی نے یہ سوال کیا کیا یہ کام ہو سکتا ہے تو مجھے بہت ہی غصہ آیا میں جواب دیتا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام کب تک ہوگا یہ سوال نہ کیجئے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں جہاں تک اس منصوبے کی غصت کا تعلق ہے اس سلسلے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اس کی عمرات تقریبا 1175 اکڑ پر پھیلی ہوئی ہیں اور اس میں تقریبا 7000 آدمی کام کرتے ہیں جن میں سے 1000 سائنٹس اور انجینئر ہیں ایسا پروجیکٹ اتنے کم عرصے میں تیار کرنا معمول بات نہ تھی جب ہم تعمیر کا کام کر رہے تھے اس وقت غیر ملک سفارتکار یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان نوکلر فیلڈ میں کیا کر رہا ہے دراصل 89 کے آواخر میں انگلینڈ میں یہ بات لیک اوٹ ہو گئی کہ ہم وہاں سے کچھ ایسا سامان خرید رہے ہیں جو یورینیم کی افضودگی کے ایک کام آتا ہے اس مسئلے پر وہاں بہت شور مچایا گیا اس کے بعد ہی ایک مشہور زمانہ فلم جسے بدنامے زمانہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا پروجیکٹ 706 دی اسلامی بوم کے نام سے بنی اور پوری دنیا میں دکھائی گئی اس کے ساتھ عبرون ملک میں ایک کتاب بھی شائع ہوئی جس میں ہمارے اپنے ہی لوگوں میں سے کئی ایک نے ملک سے غداری کر کے بہت سے انکشافات کیے بہرحال جب تہران میں ایرانیوں نے امریکن سفارت خانے پر قبضہ کیا اور وہاں سے جو کاغذات نکلے ان میں اسلام آباد میں فرانس کے فرس سیکرٹری فوکر کی رپورٹ بھی تھی یہ فوکر وہی تھا جس کو اس کے سفیر کے ساتھ ہم نے کمبل ٹریٹمنٹ دیا تھا یہ بار بار کو ہوتا جانے کی کوشش کرتا تھا جب ہم نے صدر محترم زیالحق شہید سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا بہت ہو چکا اب آپ اسے کمبل ہی اڑا دیں سو ایک دن جب فرانسی سی سفیر اپنے فرس سیکرٹری کے ساتھ وہاں پہنچا تو ہمارے سیکرٹری کے آدمیوں نے انہیں کمبل اڑا کر خوب پٹائی کی اس کے بعد سے آج تک کسی غیر ملکی سفارتکار یا اس کے نمائندے نے کوہوٹا کا رخ کرنے کی جسارت نہیں کی اس فوکر کی رپورٹ میں درج تھا کوہوٹا میں کوئی غیر معمولی چیز بن رہی ہے وہاں کام کی روز بروز پیش رفت پاکستانی پیمانے سے ہٹ کر ہے اور کوئی بھی اس کا مشاہد کر سکتا ہے ہم یہ معاملہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب تک کیا کچھ کر چکے ہیں یوں دشمن بھی مان گیا تھا کہ کوہوٹا میں کام کی پیش رفت اس تیزی سے ہو رہی تھی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی 1976 میں ہم نے وہاں بنیادے ڈالنا شروع کی تھی اور 1980 میں پورا پلانٹ بنا لیا ساتھ ساتھ ہم چکلالا میں بھی تجربات کر رہے تھے 78 میں تقریباً دو سال بعد ہم نے پہلی سینٹری فیوج مشین چلائی جس میں یورینیم کی افزودگی شروع کر دی یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار دن رہے گا وہ لوگ اچھا کھیل بھی نہیں سکتے تھے وہ لوگ جو آئی تک سلائی کی سوئی نہیں بنا سکے وہ لوگ جو اچھی بائسکل نہیں بنا سکتے تھے انہوں نے ایک ایسا کام کر دکھایا تھا جس سے دنیا حیران رہ گئی پہلے تو انہیں یہ شک رہا کہ ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور کروڑوں روپیہ زائے کر کے چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے لیکن دیرے دیرے جب تمام پزلز اپنی جگہ پر بیٹھنے لگے تو بکاول خود ان کے ان کی ہوا نکل گئی اور انہیں یہ احساس ہوا کہ واقع پاکستان نے اس کام میں ان کو ہرا دیا ہے آپ یقین کیجئے اس سلسلے میں ہم نے ضرورت سے زیادہ عقل مندی دکھائی میرے لیے یہ سہولت تھی کہ حکومت نے فری ہینڈ دیا ہوا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر چیز ہوائی جہاز سے منگوائیں گے تاکہ کام میں تیزی سے پیش رفت ہو سکے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کیا کہ ہر چیز جس کی ہمیں ضرورت تھی یا جس کی آئندہ چند برثوں میں ضرورت پڑ سکتی تھی وہ فوری طور پر منگائی اس کا آرڈر ایک جگہ نہیں بلکہ دو تین جگہ دیا جائے اکثر ہوتا یہ تھا کہ مغربی ممالک کوئی ایک چیز رو کر بے حد خوش ہوتے تھے اور ہم نے اسے پکڑ لیا ہے لیکن اسی دن وہ چیز اتنی ہی مقدار یا اس سے زیادہ مقدار میں اسلام آباد یا کراچی ائرپورٹ پر اتاری جا رہی ہوتی تھی آپ نے میری جنگ سٹیل کی کہانی سنی ہوگی جس دن وہ شور مچا رہے تھے کہ ہم نے میرا جنگ سٹیل روک لیا ہے اور ایک پاکستانی کو بھی پکڑ لیا ہے اس دن کراچی میں دو سو ٹن میرا جنگ سٹیل اتارا جا رہا تھا اس سلسلہ میں میرے ساتھیوں کا اور میرا تجربہ بہت ہی کام آیا ہم لوگوں نے باہر تعلیم حاصل کی تھی اور ان کی عدات و عطوار اور نفسیات سے پوری طرح واقف تھے ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں کس طرح خریدا جا سکتا ہے ان کے متعلق ایک کہاوت ہے ہم نے ان کی اس کمزوری سے پورا فائدہ اٹھایا وہی لوگ جو وہاں ہمارے خلاف باتیں کرتے تھے بعد میں چھپ کر ہمیں سمان پہنچاتے تھے موسیقی